پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا عداب آپ ہماری اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں نیچے دیئے گئے لنک کو کلک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں اس وقت میں جو آپ کے سامنے سٹوری رکھ رہا ہوں وہ ایس بی سی اے کے راشی افسران کے کرپشن سے متعلق ہے اس وقت بھی دیکھیں غزب خدا کا کہ اتنی بڑے پیمانے پر کرپشن کے خلاف جو ہے وہ اسکری قیادت اور دیگر مہم چلا رہے ہیں لیکن ایس بی سی اے کے راشی افسران اب بھی مال بٹور رہے ہیں اور مختلف جگہوں سے غیر قانونی تعمیرات کروا کے رقم اٹھا رہے ہیں اچھی خاصی رقم اٹھا رہے ہیں اس کے بندربار جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی ایچ اے فیز ایٹ میں لیوش فلیٹ کے اندر جو کہ بھائی جان چلاتے ہیں اس پورے سسٹم کو جو کہ ایس اور ساؤت کا بھائی جان جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور کروڑوں روپے اٹھا رہے ہیں اب بھی آج بھی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو وفاقی تحقیقاتی اداریں کم از کم ان کو تو اس پر کان درنا چاہیے ٹھیک ہے انٹی کرپشن جو ہے وہ سندھ کا وہ سابقہ حکومت دور حکومت کے سارے افسران بھرتی کیے ہوئے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں انٹی کرپشن جو ہے وہ بوری طرح سے کرپشن میں ملوث ہے لیکن وفاقی تحقیقاتی اداروں کو تو اس پر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا لوگوں کو سہولت فرام پہ پہنچانی ہوگی کریمللز کے گلے تک جو ہے وہ پہنچنا ہوگا انہیں جب ہی جا کے تو یہ معاملات کو صدھار آئے گی میں اس وقت جو آپ کے سامنے سٹوڈی کر رہا ہوں وہ ایس بی سی اے کے اچھا دیکھیں ایک جانب جو ہے وہ ایس بی سی اے کے جو افسران ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہیں بہتر کام بھی کیا عدالتی حکامات پر جو ہے وہ توڑ پھول کر رہے ہیں عدالتی حکامات جو جو جہاں جہاں ان کے خلاف پٹیشنز فائل تھی ان پر جو ہے وہ احکامات جب ہوتے ہیں تو پھر یہ مجبور ہوتے ہیں اور اس کو توڑنے پر کیونکہ سابقہ جو دور حکومت کے سابقہ جو ایس بی سی اے کے افسران تھے جنہیں نکال دیا گیا جن کو ہم انمول ہیرے کہتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں کیونکہ جو لوگ سیٹوں سے ہٹ گئے ہیں وہ غیر قانونی تعمیرات اب اس لیے بھی کروا رہے ہیں شیلٹر اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ اب ان پر کوئی برائے راست کوئی الزام نہیں لگے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب ہینی سیٹ پر لیکن درپردہ وہ سارا گروپ کام کر رہا ہے بھائی جان کے لیے اور بھائی جان ان کمپنی جو ہے وہ ڈی ایچ اے فیز ایٹ میں کے لیوش فلیٹ میں بیٹھ کر یہ کروڑ روپے کا جو ہے وہ رشوت وصول کی جا رہی ہے اور جنرلے سے کی جا رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی ہے تو آئے پکڑنے والا کوئی ہے تو آئے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری جو عسکری کے عادت ہے جو اس نے زیرو ٹولرنس رکھا ہوا ہے اسمنگلنگ کے خلاف بھتے کے خلاف چندے کے خلاف اور یہ تمام ڈرکس کے خلاف اس پہ یہ ان کو جو ہے وہ ضرور پکڑائی میں آئیں گے اچھے اس وقت جو میں آپ کے سامنے سٹوری رکھ رہا ہوں کو جو وہ عدالتی حکامات پر جو توڑ پوڑ ہوئی ہے اس میں پلوٹ ٹمبر ٹو ون سیون اے یہ بلوک اے کا ہے ایس ایم سی ایچ ایس سوسائیٹی میں اور یہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات تھی یہ جمشید ٹاؤن کا جو ہے وہ ایریا ہے جمشید ٹاؤن ایک زمانے میں جمشید کوارٹر ہو گیا پورا یہ پی آئی بی کالونی ہو گیا اس کے ساتھ جو ہے وہ بہدر آباد کا علاقہ تارک روڈ کا علاقہ یہ سارا کا سارا ایسٹ کے جمشید ٹاؤن میں آتا تھا وہ وہاں پر جو ہے وہ بے پناہ کرپشن بے پناہ جو ہے وہ رشبت وصول کی گئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہدر آباد میں اس طرح سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تمام آرکیڈ بیج دیے گئے ہیں تمام آرکیڈ کرونوں روپے کے بیج دیے گئے ہیں غیر قانونی طور پر جو لوگوں کے چلنے کے لیے فلیٹ اپارٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی گزرگاہ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بیج دیے گئے اور اس ظالم مافیا نے اور لوگ اب سڑک پر چلنے پر مجبور ہیں کیونکہ آرکیڈ میں دکانیں بن گئی ہیں اور خاص طور سے بہدر آباد چار منار چورنگی کے اطراف غیر قانونی تعمیرات اب بھی ہو رہی ہیں اچھا یہ جو میں پہلا آپ کا بتا رہا تھا دو سو سترہ اے یہ بلوک اے میں ہے ایس ایم سی ایچ ایس سسائیٹی ہے یہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کو جو ہے وہ ڈسٹرکیس کے علاقے میں وہاں پر اس کو توڑ پور کی گئی ہے اس کے ساتھ تو عدالتی حکامات پر پاپوش نگر کے علاقے میں ایریا فائیو ڈی میں یہ گراؤن پلس فائیو بنا دیا گیا اور وہاں پر جب عدالتی حکامات پر جب وہاں پر اس بی سی ای کا عملہ پہنچا ہے تو بہت ساری جگہوں پر مضائمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور لوگ جو ہے وہ ایک تو چوری اور پھر سینہ زوری ایک تو غیر قانونی کام کریں اور اس کے بعد جب وہ کوئی سرکاری ادارے آئیں تو ان کے اوپر چڑھ دوڑیں یہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے جو کہ غیر قانونی عمل ہے ان لوگوں کے خلاب بھی مقدمات درج ہونے چاہیے جو کار سرکار میں مداخلت کرتے ہیں اچھا دوسرا یہ تیسرا یہ تھا کہ پلوٹ نمبر 185A یہ بھی SMCHS سوسائیڈی کا جو ہے وہ 185A ہے یہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی طور پر زینہ بنایا گیا تھا اوپر منزل بنانے کے لیے تو جب اطلاع ملی ہے تو یہ غیر قانونی طور پر جو ہے بنایا جا رہا ہے تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں پر جو ہے وہ SBCA کا عملہ پہنچا ہے اپنے ڈیملیشن سٹاف کے ساتھ اور غیر قانونی زینہ جو تھا وہ گیس کٹر کے ساتھ انہوں نے اس کو کٹا ہے چھت کو کٹا ہے اس کے علاوہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کو انہوں نے منظم کر دیا ہے اس کے علاوہ جو چوتھا جو ہم آپ کو کیس سامرے اختلاف نے رکھ رہے ہیں وہ ہے پلوٹ ٹمبر 52 یہ سی ون ایریا ہے لیخت آباد کا لیخت آباد کے سی ون ایریا میں لیخت آباد میں ڈسٹرک سینٹرل میں اس قدر غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں کہ عربوں روپے وہاں پہ سے کما کر جو ہے وہ بیلڈر بھی نکل گئے اس کے ساتھ SBCA کے سابق جو افسران تھے وہ بھی نکل گئے اب جب توڑ پوڑ ہو رہی ہے تو جو بچارے جن کا بچارے کیا مطلب انہیں پتا تھا کہ یہ غیر قانونی لیکن ساری عمر کی پونجی لگا کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی رہنے کے لیے چھت مل جائے وہ دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ تیار ہو رہی ہے اور لوگوں نے بھی بنائی ہے پہلے بھی بن رہی تھی یہ غیر قانونی عمل چل رہا ہے یہاں تو ہم بھی یہاں پر بک کر آ لیں انہوں نے بک کر آئیں لیکن اب وہاں پر لیخت آباد کے بہت سارے علاقوں میں بھی جو ہے وہ توڑ پوڑ کا عمل جاری ہوا ہے میں جس طرح سے بتا رہا ہوں کہ پلوٹ نمبر ففٹی ٹو آبلک ٹو سی ون ایڈیا کا یہ جو پلوٹ ہے اس کو توڑا گیا ہے اور اس پہ جو ہے خطرناک کنسٹرکشن کی گئی تھی یہ سی پی نمبر ہے فائف نائن ایٹ سیون آبلک دو ہزار انیس دو ہزار انیس کی سی پی لگی بھی تھی اس پر اب فیصلہ یہ ایک عدالت نے دیا ہے تو اس پر جا کے انہوں نے یہ خطرناک کنسٹرکشن جو ہے وہ تھوڑی ہے لوگ بھی رہ رہے تھے بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ بلڈر یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی تابیرات کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کیونکہ اس بی سیے والے کہتے ہیں کہ پندرہ دن میں بنا کے فنش کر کے فیملی علاقے بٹھا دو پھر کچھ نہیں ہوگا یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ طریقہ کار نکال آوا ہے تو وہ اپنے ماسیوں کو چوکیداروں کو ان کی فیملی علاقے جو ہے بٹھا دیتے ہیں اور کپڑے اپنے ٹانگ دیتے ہیں باہر بلکنی میں کہ جی یہاں فیملی رہ رہی ہے تو یہ انہوں نے گورک دندا جو کرپٹ مافیا ہے ایس بی سیے کا اور جو کرپٹ بلڈرز ہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں یہ بہت سارے علاقوں میں ہو رہا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں گا پی آئی بی کالونی میں پی آئی بی کالونی میں جو ہے وہ غیر کانونی تعمیرات اس وقت بھی پچاس سے زائد چتوں پر جا رہی ہے جن پہ تھرٹ فلور اور فورت فلور ڈالے جا رہے ہیں وہاں کا جو کرپٹ بلڈر مافیا ہے وہ خوب جو ہے وہ پانچ انگلی ہیں ان کی گھی میں اور سرکڑائی میں پی آئی بی کالونی کے علاقے میں اس سے پہلے ہمارے ایک وہاں کے مقامی رہنما تھے وہ کہتے تھے کہ پی آئی بی کالونی کو میں کھاردر میٹھدر نہیں بننے دوں گا اب یہ دیکھیں وہ صاحب وہیں رہتے ہیں گندے پانی کہ جو ہے وہ گھڑر جو ہے اُبل رہے ہیں دھڑا دھڑ کانسیکشن ہو رہی ہے اور وہ خود بھی اپنے خوب مزہ لوٹ رہے ہیں ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سندھ کے جو ہے کراچی کے خاص طور سے جو مہاجر کیمیونٹی کے علاقے ہیں جہاں اردو سپیکنگ رہتے ہیں جہاں یہ تعویدار بنتے ہیں کراچی کے شہری علاقوں کے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس پر بھی ہم اسٹوری کریں گے کہ وہاں پر جو طرح سے گندگی پھیلی ہوئی ہے مساجد کے سامنے گندہ پانی گھروں کے سامنے گندہ پانی دکانوں کے سامنے ہٹلوں کے سامنے گندہ پانی کڑا ہے بدبودار اور وہاں پر جو ہے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں تو پی آئی بی کالونی کی جو علاقے میں جو ہے نیا سسٹم آیا ہے جس طرح سے ہم نے بتایا کہ اب نیا سسٹم جو ہے ایک سابق دیجی اور ایک موجودہ دیجی ان دونوں کے ساتھ مل کر ایک بھائی جان ہے جو دیفینس فیز ایٹ میں جنہوں نے لیوش فلیٹ میں اپنا جو ہے وہ کرپچن کا اڈا بنایا ہے کرپچن کا جو ہے وہاں پر گھڑ بنا ہوا ہے سارے دن جو بھی ایک دن میں دو دن میں جو بھی پیسہ جمع ہوتا ہے کرپچن کا وہ وہاں پہنچتا ہے پول ہوتا ہے پھر مختلف لوگوں کو بار دیا جاتا ہے اس میں سابق دیجی اور موجودہ دیجی کا اس میں جو ہے وہ جو ان کا ساتھ مہائدہ ہے وہ فارٹی سکسٹی کا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہائدے ہو رہے ہیں بک رہے ہیں علاقے اور وہاں پر خرید و فروغت ہو رہی ہے علاقے جو ہے وہ ٹیکے میں دیے جا رہے ہیں غزب خدا کا لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے پی آئی بی کالونی سمید جتنے بھی علاقوں میں غیر کانونی تعمیرات ہو رہی ہیں ان سب کو منظم کرنا ہوگا امتیاز شاہ کراچی نیستہ